اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا اب یہاں ایک لفظ آیا ہے فَهُمْ يُوزَعُونَ يُوزَعُونَ اوزا لکھ لیجئے اب یہ دیکھیں تھوڑا سے لفظ کے اندر اترنا پڑتا ہے آپ کو یہی مدرس قرآن کا کمال ہے کہ وہ محنت کتنی کرتا ہے تو وَزَعَ يَزَعُ زَعَ سے مادہ ہے وَوزِعَيْن وَزَعَ يَزَعُ زَع اس سے باب افعال میں ہے اوزعَ يُوزِعُ مُوزِعُ ایزعُن فَهُمْ يُوزَعُن تو وہ اس کے تین مطلب ہیں لکھ لیجئے ایزع کے تین مطلب ہیں لکھ لیجئے پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹرول میں رکھے جاتے تھے قابو میں رکھے جاتے تھے دوسرا مطلب ہے اس کا کہ ان کی ایک خاص ترطیب تھی تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی درجہ بندی تھی اب یہ یاد رکھئے کسی بھی اجتماعیت کے لیے کسی بھی تنظیم کے لیے کسی بھی حکومت کے لیے کسی بھی ادارے کے لیے اس چیز کا احتمام بہت ضروری ہے کہ انسانوں کی درجہ بندی کی جائے انسانوں کے اندر جوہر تلاش کیا جائے جیسے ریزا صاحب آپ کی فیکٹری ہے آپ کے پاس اگر فرض کیجئے پچاس آدمی کام کرتے ہیں تو ہر آدمی کو ڈھونڈنا کہ اس کے اندر کیا خفیہ چیز ہے جس سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں اس کو تلاش کرنا ہے تو بظاہر عام لوگوں کی طرح ہے تو آپ فرض کیجئے ایک آدمی کو تین ہزار دے رہے ہیں تو ڈھونڈ کے اس جوہر کو تلاش کریں پھر تراشیں اس پتھر کو اس کو پانچ ہزار تنخواہ دیں دس ہزار تنخواہ دیں وہ پھر اس کو منیجر بنائیں آپ اس کو تو یہ جو درجہ بندی ہے جیسے فوج میں ہوتا ہے نا کہ یہ سپاہی ہے اور یہ صوبہ دار ہے اور یہ کیپٹن ہے اور یہ میجر ہے یہ کرنل ہے یہ جنرل ہے اور یہ فیلڈ مارشل ہے میجر جنرل ہے لیفٹیننٹ جنرل ہے یہ ساری ترتیب ہوتی ہے نا برگیڈیر ہے تو یہ بہت درجہ بندی بہت ضروری ہے تو فهم یوزعون تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو تین قسم کی فوجیں تھی یہ انسانوں کی بھیڑ نہیں تھی یہ بھیڑ نہیں تھی بلکہ یہ ایک مرتب گروہ تھا یہ اورگنائز گروہ تھا جس میں درجہ بندی تھی اچھے اس میں یاد رکھئے فهم یوزعون میں ایک نکتہ لکھ لیجئے چین اف کمانڈ اس بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ اب وہاں فرض کیجئے چیف اف دے آرمی ایک بات کہتا ہے تو فوراں اس کے جو کور کمانڈر سے وہ کہتے ہیں یس سار اوکے سمیانا واتان ہم نے سنا اور ہم اس کی دات کریں اب اس کے بعد وہ برگیڈیرز تک بات جاتی ہے وہ کہتے ہیں سمیانا واتانا کرنل تک بات جاتی ہے میجر تک وہ کہتے ہیں سمیانا واتانا سپاہی تک بات چاہتی ہے کہتے ہیں سمیانا واتانا تو یہ چین اف کمانڈ بہت ضروری ہے درجہ بندی ضروری ہے اب ایک بات اور نکلک جئے ہر آدمی کی حد کا تعین ہونا ضروری ہے اب ہوتا کیا ہے بیوی چاہتی ہے کہ وہ شوہر بن جائے اور ساس چاہتی ہے کہ وہ شوہر کے سارے اختیارات پر قبضہ کر لیں یہی تو سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف یہ چاہتا ہے کہ وہ وزیر دفاع بھی بن جائے وزیر آزم بھی بن جائے اور صدر بھی بن جائے یہ کیا ہے یہ 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 تقوی نہیں ہے تغوی ہے یہ یہ حدود سے تجاوز ہے یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے فَهُمْ يُوزَعُونَ وہ قابو میں رکھے جاتے تھے کنٹرول میں رکھے جاتے تھے چین آف کمانڈ تھی اور ایک ڈسپلن تھا سموتات کا ایک نظام تھا فَهُمْ يُوزَعُونَ تو اگر کوئی ادارہ کوئی تنظیم کوئی حکومت کوئی ریاست اگر ایزا سے یوزعون کے فلسفے سے خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غیر مرتب غیر منظم بھیڑ ہے ایک امبوہ کثیر ہے لیکن وہ کوئی منظم گروپ نہیں ہے موسیقی